میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزمیل حسن آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے بفلوں کی ہینڈ ملکن جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی پاکستان میں جو ملکن ہے بفلوں کی وہ ہینڈ ہی کی جارہی ہے پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو جب آپ بفلوں پر چیز کرتے ہیں تو پہلے ایک عمل ہم کرتے ہیں تھن کو پاس کرنے کا اس میں ہم کونوں سے چیزیں مددر رکھتے ہیں اگر آپ میرے پاس یہ کیمرل ہیں تو سب سے پہلے آپ نے تھن کو اس کے سفنگٹر سے چیک کرنا ہے یہ آپ سفنگٹر دیکھیں اس کے آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ کیا تھن کی اوپننگ جو ہے وہ کٹی ہوئی یا ان لارچ سفنگٹر دونی ہے کیونکہ ان میں بفلوں میں مو سڑی کا جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو جب بنایا جاتا ہے تو صرف وہ تھن جو ہے عمومی طور پر فری مل کر بن جاتے ہیں یا بار بار باند ہونے کا پروسیزر بھی ان میں ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ تیٹ سفنگٹر کو چیک کریں گے دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ دونوں تھنوں کے بیچ میں گیپ کتنا ہے پیچھلے اور اگلے تھن میں گیپ کتنا ہے پھر آپ دیکھیں گے فرنٹ ٹیٹس میں اور بیک ٹیٹس میں گیپ کتنا ہے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں جو اچھا تھن ہے اس میں موٹھ موٹھ تھن ہونا چاہیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھن موٹھ موٹھ ہونا چاہیے کہ ایک جب آپ ایسے ملکنگ کریں تو آپ کے آپس میں یہ جہاں ہے یہ جو آپ کے یہ ہتھیلیاں یہ آپس میں ٹاچ نہیں کرنے چاہیے اچھا اگلے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ تھنوں کا پسمہ کیسا ہے جیسے یہ دیکھیں یہ بلکل اکراہٹ کے اندر تھن اس کے چاروں کے چاروں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھنوں کا پسمہ اس میں ہم دیکھا جاتا ہے پھر ایک ایک کر کے ہم ہر تھن کی دار چیک کرتے ہیں کہ تھن کی دار کیسی ہے آپ یہ دیکھیں میں پہلے چیک کر رہا ہوں اس کے بعد جو نیکس چمل آپ کریں گے عمومی طور پر ہمارے ہاں یا جو گواللے ملکنگ کرتے ہیں وہ ایسے کروس میں کرتے ہیں اگلا تھن پیچھلا ایسے اور پیچھلا اور اگلا ایسے یاد رکھئے کہ جب بھی آپ نے بینس کو پاس کرنا ہے تو اگلے آپ تھنوں کو الیدہ چھویں گے اور پیچھلے تھنوں کو الیدہ سے ملک کریں گے یہ بات آپ نے یاد رکھنی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر کوئی تھن آپ اس میں کامیہ زیادہ ہے تو اس کا ہمیں جو ہے وہ پتہ لگ جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں تھن جو ہیں اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ ملکنگ کرتے ہیں تو ان کے جو ہاتھ ہیں ان کی فورس کا فرکوک ہے تو اگر آپ کے ہاتھ برابر فورس نہیں لگا سکتے تو آپ اپنے ہاتھ کو چینج کرتے جائیں گے کبھی پفلو کی جو ملکنگ ہے پفلو کی جو ملکنگ ہے یہ بڑے ارام سکون سے پیار پیار سے لمبی اور موٹی دار رکھیں گے یہ ہی ماری جاتی ہے کاؤ کے اندر جتنی سپیڈ میں آپ ملکنگ کریں گے اتنا ہی جو ہے آپ کی پروڈکشن بڑھ جائے گی تو پفلو کی جو ملکنگ ہے یہ کاؤ سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہے جیسے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں لمبی لمبی موٹی جو ہے وہ داربن آ کے لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارام سے کہ جو جانور ہے اس کو سرور آ جائے اسی طرح اگلے دو تھن ملکنگ جائیں گے پھر دیکھا جائے گا پچھلے تھنوں کا دودھ کتنا ہے اور اگلے تھنوں کا دودھ کتنا ہے یاد رکھیں گا جب بھی آپ نے مارکٹ میں تھن پاس کرنے ہے تو سب سے پہلے آپ نے اگلے تھنوں کو ملکنگ کرنا ہے پچھلوں کو ہاتھ نہیں لگا رہا اگر اگلے تھنوں کی جو جس کو اگاڑی کہتے ہیں اس میں اگر دودھ آپ کا دھائی یا دیٹر سے کم آ رہا ہے تو میں ایسے جانور کو پرچھے کرنا جو ہے بلکل جو ہے وہ رکمنڈ نہیں کرتا کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے عمومی طور پر پینسے جو مارکٹ میں لی جاتی ہیں ان کو ایکڑا لگا ہوتا ہے ایکڑا آپ سمجھتے ہوں گے کہ اینیمل کی جو ملکنگ ہے اس کو پولڈ کر لیا جاتا ہے فر سم ٹائم بھی ہیں ایک دن اور یا دو دن تو اگر ایک جانور جس کی اگاڑی تھوڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا جو ہے وہ آپ کے لیے دیکھیں گی آئی ہوپسو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس کے اندر جا کے آپنا ایک اسپیئنس جو ہے ضرور شیئر کریں تینکیو بارے مچ السلام علیکم آپ کو آپ کو موسیقی